بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گلاب دیکھ رہے ہیں یار بھئی کیو ٹی وی پر پروگرام زابطہ حیات اور ہمارے سپیکر ہمارے ٹیچر ڈاکٹر عمیر محمد صدقی آپ جانتے ہیں کہ رفیق سفر ہوتے ہیں آج بھی تشریف فرمائیں السلام علیکم ناظرین اکرام امت رسول صاحب کا پروگرام میں ہمارا موضوع تھا اور آپ نے سنا اس امت کی فضیلت اس کی رسپونسیبیلٹیز اور اس امت کو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہ صرف نہ صرف اپنی دعاوں میں یاد رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عظمت اور توقیر کو بھی بیان فرمایا عزت اور مقام بھی عطا کیا اور پھر ہمیں کلام الہی سے احادیث نببی سے جو باتیں سیکھنے کو ملیں سمجھنے کو ملیں اور گو کہ ہم جانتے بھی ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ترغیب دلانے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں تو سب سے بہترین عمال ہمارے ہونے چاہیے ہماری رسپونسیبیلٹیز جاتے جاتے بھی میں آپ سے یہی ارز کیا تھا کہ یہ وہ امت ہے جو بھلائی کی دعوت دیتی ہے برائی کو روکتی ہے روکنے کا حکم دیتی ہے اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے تو آج یہ امت دیکھیں اس امت میں موجود ہر فرد میں اور آپ یہ سمجھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیا ہمارے روزمرہ کے معامولات میں بہترین امت کے ہونے کے کچھ ثبوت نظر آتے ہیں کیا ہمارے روز و شب اس بات کے وہ بنتے ہیں ایویڈنسز بنتے ہیں کہ واقعیتا ہم بہترین امت ہیں بہترین سلیقے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے تو مزید آج انشاءاللہ ڈرکس صاحب سے میں نے جاننا ہے امت رسول کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو میرے پاس موجود ہیں اور جس طرح شفاعت کا ذکر ہوا تھا تو میں ڈرکس صاحب سے آج جو آغاز کر رہا ہوں ڈرکس صاحب آپ نے فرمایا تھا ایک تو بات وہ ہی تھی کہ یہ امت آخری ہے لاسٹ کو فسٹ وہ جو اللہ تعالی نے آخر کو اول کرنے کا طریقہ دے اچھا ایک تو یہ آخر امت ہے لاسٹ امت ہے تو اس آخری امت کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا تو کیا یہ امت از خود گمراہ بھی ہو سکتی کہا جاتا ہے کہ لوگ گمراہی کی طرف ہیں امت گمراہی کی طرف ہیں کہنا کیسا ہے سلمان یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب کریم اس امت کو مجموعی طور پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا اور اسی طرح اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی مجموعی طور پر اس امت پر کبھی عذاب بھی نازل نہیں فرمایا گا بعض روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس امت میں خصف بھی ہوگا زمین میں دھسایا بھی جائے گا مسخ چہرے بھی مسخ کیے جائیں گے فرمایا ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر زلزلے بھی بھیجے جائیں گے توفان بھی آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی جزوی طور پر تو کسی کسی کو عذاب میں مبتلا کرے گا لیکن مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو کبھی فنا نہیں کیا جائے گا جبکہ اس سے پچھلی امتوں کے ساتھ جی یقینی طور پر اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کبھی گمراہ بھی نہیں فرمایا گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا فرمایا ان اللہ لا يجمع امتی اور بعض روایات میں ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اور ایک مقام پر فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی عبدالعالت گمراہی پر جمع نہیں فرمایا گا ٹھیک ہے یعنی اجتماعی تصور نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کے علماء صوفیاء مشایخ تمام کسی گمراہی پر یقجا ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہوگا اس لیے اجماع امت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی کیونکہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کسی بات پر جمع ہو جائے تو یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہوتی ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں رشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا حق کے لئے قتال کرتا رہے گا حق گوئی فرماتا رہے گا فرمایا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی اس امت میں ایک ایسا ہدایت کا نظام رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا قائم رہے گا کہ جو دین اسلام کو اس کی اصل صورت کے اندر ہمیشہ قائم رکھے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر رشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہاذی الامتی اللہ تعالی اس امت کے لئے بھیجے گا على راسی کلی میعت سنتن ہر سو سال کے سرے پر میں یجدد لہا دینہا جو اس امت کے لئے اس کے دین کی تجدید فرمائیں گے تو گویا کہ اللہ تعالی نے اس امت کی ہدایت کا ایک ایسا سامان فرما دیا فرمایا کہ اس کے اندر امام مہدی بھی ہیں اس کے آخر میں حضرت عیسی بن مریم علیہ وسلم بھی ہیں اور اللہ تعالی نے مجددین کا بھی ایک سلسلہ جاری فرمایا تو گویا کہ اس امت کے علماء اور اولیاء وہ انشاءاللہ العزیز اس امت کی کشتی کو قیامت تک اسی طرح سے ہدایت کے ساتھ حضور علیہ وسلم کی اتباہ اور اطاعت کے ساتھ لے کر چلتے رہیں گے اور اللہ رب کریم اس امت کو مجموعی طور پر کبھی بھی گمراہ نہیں فرمایا گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ ایسی نعمتیں اطا کی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ نعمتیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں فرمایا نصرت بالرعبی فرمایا اللہ رب کریم نے میری مدد روب سے فرمای ہے فرمایا میرا روب ایک مہینے کی مصافت تک پہنچتا ہے اللہ وکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُعْتِتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ اللہ رب کریم نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے اطا فرما دی سبحان اللہ رب معتی ان القاسم فرمایا وَسُمِّتُ اَحْمَد اللہ رب کریم نے میرا نام احمد رکھا ہے فرمایا اس پوری زمین کو میرے لئے پاکیزہ بنا دیا گیا فرمایا میرے امتی جب نماز کا وقت آئے جہاں چاہیں پاکیزہ زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ اور فرمایا وَجُعْلَتْ اُمَّتِ خَيْرَ الْأُمَم اللہ رب کریم نے میری امت کو سب سے بہترین امت فرمایا ہے سبحان اللہ تو گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چودہ سو سال سے آپ دیکھئے کبھی صلیبی جنگوں کا فتنہ ہے کبھی تاتاریوں کا فتنہ ہے کبھی باتنیوں اور فلسفیوں کا فتنہ ہے گویا کہ ہر قسم کے نظریاتی اور جغرافیائی حملے امتِ مسلمہ پر ہوتے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اس امتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائی سبحان اللہ اور جس انداز سے ظاہر ہے وہ فلسفہ کے آپ نے فرمایا کہ جزوی طور پر تو اسی انداز سے جزوی طور پر تو کوئی کوئی کہیں کہیں گمراہی اور بیرہ عربی کے شکار نظر آتا ہے اچھا رکھ سار بہت شورٹ ایک کوئیسٹن ہے میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ ہوئی اس ورنو میں چاہیں جواب دیتے ہیں کہ اس طرح پھر کہنا کیسا کہ اس امتِ گمراہ کا یہ امت گمراہی کی طرف اس طرح جو کہا جاتا ہے فلسفی بھی کہتے ہیں ابحاصل میں نظر آتا ہے شائری میں نظر آتا ہے دیکھیں اگر امت گمراہی کی طرف جاتی ہے جیسا کہ بعض روایات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابھی ہم انشاءاللہ آگز کو بیان بھی کریں گے تو اگر امت میں کوئی گمراہی یا کوئی غلط بات پائی جاتی ہے تو اس کا بیان کیا جانا چاہیے اور علماء کو چاہیے کہ اس کی صلاح کریں بلکل ٹھیک ہے اچھا میں امت اور شفاعت کے حوالے سے ایک باقاعدہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ہم جو ہے ہر آزان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں مقام محمود سلمان حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ خیر امتی قرنی فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ثم اللہ دین یلونہم پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں ثم اللہ دین یلونہم پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے قیامت کے روز کے بارے میں رشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمایا فرمایا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار جنت میں داخل کیا جائے یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت اور محبت کا ہی صدقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کی بشارت ہے فرمایا مم مات من امتی فرمایا میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر شریک نہ بناتا ہو فرمایا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو تو حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا فرمایا اگرچہ اس نے زنا کرتکاب کیا اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو تو گویا کہ اگر کسی کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو جنت ضرور اتا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں فرمایا کہ جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور سب سے پہلا گروہ میری امت کا جنت میں داخل ہوگا تو فرمایا فرمایا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودویں رات کا چاند چمکتا ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جب ایک جنگ میں ان کے تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام نے ایک تہنی عطا فرمائی اور جب انہوں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ تلوار بن گئی انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ آپ کرم نوازی فرما دیں اور دعا کر دیں کہ اللہ ان ستر ہزار میں مجھے بھی شامل فرمایا اللہ اکبر اللہ ان ستر ہزار میں مجھے بھی شامل فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم مجعلہ منہم اے رب کریم اکاشہ کو انہی میں سے بنا دیں کیا بات ہے سلمان ایک بہت طویل حدیث ہے میں اس کا اختصار کے ساتھ یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو بہت تفصیل کے ساتھ جہاں وہ روایت کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قیامت کے دن جب اولین تا آخرین تمام تر لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو فرمایا تمام تر انسانوں کا میں سردار ہوں گا اور میرے لوائے حمد کے نیچے تمام تر جن و انس کو جمع کر دیا جائے تمام لوگ فرمایا سورج نزدیک ہوگا زمین تپ رہی ہوگی اور لوگوں پر ایک غم کرب اور استراب کی ایسی کیفیت ہوگی کہ نہ تو وہ اس سے چھٹکارہ پا سکیں گے اور نہ ہی اس کے متحمل ہو سکیں گے تو سب یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی شفیع کو کسی شفاعت کرنے والے کو تلاش کرنا چاہیے اور سلمان مشکل وقت میں انسان اپنے باپ کو یاد کرتا ہے ملکل حسین سب لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے بابا آدم ہیں آج اللہ تبارک و تعالی غزب میں ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب کریم حساب و کتاب شروع فرمائے تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے حدیث کے لفظ ہیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 اذہبو الہ غیری اذہبو الہ نوحن وہ کہیں گے کہ میں تو آج اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہوں میں تو آج اپنی جان کے بارے میں سوچتا ہوں اللہ رب کریم آج بہت غزبناک ہے فرمائیں گے کہ میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اللہ اکبر ڈاکس صاحب میں یہاں ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں بریک کے بعد ناظرین اکرام اس حدیث کو مکمل طور پر سنتے ہیں ڈاکس صاحب جو سنا رہے ہیں اور ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ذابطہ حیات میں اور آج موضوع امت رسول اور قیامت کا جو منظر ہے وہ ایک حدیث کے ذریعے ڈاکس صاحب کی زبانی ہم سن رہے ہیں اس کے بعد تمام تر امتیں جمع ہو کر حضرت سیدنا نو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حضرت نو علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الہ غیری اذهبوا الہ ابراہیم تم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تمام تر لوگ مل کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن قیامت کی حولناکی پر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس قدر حولناکی کا دن ہے اللہ رب کریم کے انبیاء علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اذہبوا الی موسیٰ یہاں تک کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ اگر آج کسی بارگاہ میں انسانیت کو پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے سلمان اب لمحے بھر کے لیے آپ یہاں رک جائیے آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک اجمع اور اتفاق وہ ہوتا ہے جو دنیا میں علماء کا ہو مشایخ کا ہو صوفیہ کا ہو حضور علیہ السلام کی شفاعت پر صرف تمام امتیں نہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجمع اور اتفاق ہو رہا ہے اجمع انبیاء اجمع انبیاء اس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر قیامت کے دن آج کوئی جائے پناہ ہے اگر کسی بارگاہ میں ہم شفاعت کا کیکے متمنی بن کر جا سکتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا فرمایا فَأَقْعُ السَّاجِدًا لِرَبِّي عزَّ وَجَلِ فرمایا میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا اور اس حالتِ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی ایسی حمد سکھائے گا ایسی حسنِ سنہ سکھائے گا کہ اللہ تعالی کی ایسی سنہ اور تعریف اس سے قبل کسی نے نہ کی ہوگی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ فرمایا گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ارفان راسک اپنے سرِ مبارک کو اٹھائیے سل تُعْتَح آپ جو سوال کریں گے آج آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا وَشْفَعْتُ شَفَعْ آپ شفاعت کیجئے اللہ تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اب تمام انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی 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 تو حضور فرما رہے ہیں میں کہوں گا امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب اے رب کریم میری امت اے رب میری امت تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یہ پہلا مرتبہ ہے اللہ رب کریم فرمایا گا کہ اپنی امت میں سے وہ گرو جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے فرمایا جنت کے دائیں جانب سے دروازوں سے ان کو داخل فرما دیجئے اور حضور نے فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا جتنا مکہ اور بسرہ کے درمیان کفاصل ہے اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں پھر شفاعت کی گزارش کروں گا یعنی شفاعت کا ایک مقام تو یہ ہے کہ تمام انسانیت کا حساب و کتاب حضور کی شفاعت سے شروع ہو رہا ہے اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں جب دوبارہ سجدہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اللہ فرمائے گا فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا آپ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا اللہ رب کریم نے آج حشر کے دن اختیار حضور علیہ السلام کو اختیار تو دیکھئے آپ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ رضو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ امتی امتی تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی 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 کے دانے کے برابر بھی اگر چھوٹ ایسا کوئی ذرہ بھی ایمان کا ہے تو اللہ فرمائے گا اس کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي عُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ درکس صاحب کیا خوبصورت ماشاءاللہ وضاحت ہے اور کیسا منظر نامہ ہے کیسا ایک حسین آپ کہہ لیجئے وہ امت اس امت کو اسی حبیب سے امید شفاعت ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شمار فرمائے جنہ اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا آمین بجائن نبیل آمین سبحان اللہ میں اس امت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بھی تو ذکر کیا ہے کچھ فتنوں کے حوالے سے جو ذکر ہوا ہے میں چاہتا ہوں ان کا بھی بیان ہو آج کے پروگرام میں سلمان بالخصوص جب سلمان جب حضور علیہ السلام نے اس امت کے فضائل بیان فرمائے تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر آنے والی آزمائشوں کا بھی بیان فرمائے ہمیں ان فتنوں سے آگاہی عطا فرمائی کہ جو قرب قیامت میں برپا ہونے والے ہیں اور جن سے بچنا امت مسلمہ کے لیے انتہائی ضروری ہے اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا رول موڈل بنائیں پوری دنیا کے لیے امت دعوت کے لیے کہ جن تک ابھی ہماری دعوت پہنچنی ہے یا جن تک دعوت پہنچ چکی ہے لیکن وہ ہمارے بدعمال ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے آج امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان فتنوں سے آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صداقت اور امانت کی وہ مثال قائم کر سکیں کہ پوری دنیا میں لوگ کہیں کہ اگر کسی نے صادق اور امین دیکھنا ہو کیا بات ہے جیسے تب کہا جاتا تھا یقیناً اگر کسی نے دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام دیکھنا ہے جس میں انسانیت کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے امتیوں کا نظام دیکھ سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسی اقوام ہوں گی فرمایا جو ریشم پہنیں گے شراب کو حلال کر لیں گے گانے باجے کے آلات حلال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس غریب مسکین آئیں گے تو کہیں گے کہ فرمایا غربہ مساکین پر مال خرچ نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو شراب کو حلال قرار دیں گے شراب پییں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر لیں گے شراب کو شراب خمر کو خمر نہیں کہا جائے گا اس کا کوئی اور نیا نام رکھ کر کہیں گے کہ جناب ہم نے تو یہ مشروع پی آئے یہ نشہ آور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات فرمایا کہ فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس فتنے کا سب سے زیادہ خوف ہے فرمایا وہ گمراہ رہنما ہے سب سے بڑا فتنہ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے دجال کے بعد سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں فرمایا وہ یہ ہے کہ میری امت میں الائمت المدلین گمراہ رہنما ہوں گے اللہ کہ جو گمراہ رہنما ہیں یہ ہر طبقے میں ہر شعبے میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں آج ہمیں یہ گمراہ رہنما ہر طبقے کے اندر نظر آتے ہیں ہر شعبے میں ہمیں نظر آتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تو نے لا بوابی جہنم جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہیں فرمایا بظاہر تمہاری طرح کی زبان بولیں گے تمہاری طرح کے انسان ہوں گے فرمایا جسم انسانوں کے ہوں گے لیکن دل بھیڑیوں کے ہوں گے آج امت مسلمہ کو ایسے گمراہ رہنماؤں کو پہچاننے کی ضرورت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فرمایا ہر امت میں کوئی فتنہ ہوتا ہے فرمایا میری امت میں اگر کوئی فتنہ ہے تو فرمایا سب سے بڑی آزمائش وہ مال ہے آپ دیکھئے کہ مال کی محبت کے لیے دنیا کی محبت کے لیے انسان دین فرخت کرتا ہے قوم اور ملت کی عزت اور عبرو کو بیشتا ہے انسان اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت پامال کرتا ہے انسان قتل و غارتگری کی طرف چلا جاتا ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں کتاب کا بھی بہت زیادہ خوف ہے تو اس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا خوف کیا ہے تو فرمایا کتاب کا خوف یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم تو حاصل کی جائے گی لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو منافقین ہوں گے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کریں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ میری امت کے ساتھ جدال کیا جائے مناظرہ کیا جائے اور اللہ کے کلام کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دل اور دماغ میں داخل کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر جو سب سے بڑی آزمائش چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا وہ عورتیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ عورت اپنے باپ کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے شوہر کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے فرائض پورے نہیں کرتا اگر ایک بھائی اپنی عزت کا پاس نہیں رکھتا اگر اسی طرح سے تمام تر رشتوں میں جس طرح سے ایک خاتون مرد کے ساتھ بندی ہوئی ہے اگر وہ ان کے حقوق پورے نہیں کرتا ان کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یقینی طور پر یہ عمل اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے تو عورتوں کی پرورش اور بالخصوص ان کی عزت حرمت ناموز اور حیاء کا پاس رکھنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے رکھی ہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکس آب میں مزید بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اگر اس میں بھی کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ اس کو بریک کے بعد شامل کرتے ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذابطہ حیات میں ہمارا موضوع ہے اور اس کا سیکنڈ اور لاسٹ اپیسوڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ افتراق اور انتشار اثر حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے امت اس سے بہت ہم کنار ہے اب جاننا یہ ہے سمجھنا یہ ہے کہ افتراق اور انتشار کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لئے ہمیں کیا احکامات جاری کیے گئے کیا باتیں ہیں جن کے ذریعے اس افتراق اور انتشار سے بچا جا سکتا ہے یا اس فضا میں بھی ہمیں جو ہماری رسپونسیویلٹیز بتائے گئی ہیں ان کو جاننے کے لئے ایک باقعہ دسحوال بریک کے بعد شامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ذابطہ حیات میں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل ڈاکٹر امیر محمد صدقی ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فتنوں کا ذکر بھی بہت وضاعت کے ساتھ اور اختتامی جو کلمات تھے وہ رہ گئے تھے بریک سے قبل میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی فتنوں کا ذکر کیا فرمایا کہ میری امت میں جب ولد الزنا یعنی حرام کے بچوں کی زیادتی شروع ہو جائے گی اور معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو فرمایا قریب ہوگا کہ اللہ رب کریم ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے اس پر اللہ رب کریم رحم فرمایا گا فرمایا میری امت میں جو دنیا میں عذاب ہے فرمایا وہ فتن آزمائشیں ہیں زلزلیں ہیں اور قتل ہیں یہ جو قتل و غارتگری آپ آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں نیچرل ڈیزاسٹرز آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک صورت ہے حضور علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ میری امت میں انقریب ایسے لوگ ہوں گے فرمایا جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنو ہوں گی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدت کے نام پہ ایسی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں سلمان صرف جدت نہیں دنیا میں اس وقت جتنے آئیڈیلوجیکل سبورجن یا انویجن کے جو معاملات ہیں آپ ایسی ایسی باتیں سن رہے ہیں جو نہ آپ نے آج سنی نہ اس سے پہلے سنی صحیح بات ہے پھر اسی طرح دیکھئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انقریب فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے بعض لوگ مشرقین کے قبائل کے ساتھ جا ملیں مجموعی طور پر امت شرک نہیں کرے گی بعض لوگ فرمایا کہ وہ مشرقین کے قبائل کے ساتھ جا ملیں گے یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے اور فرمایا کہ میری امت میں تیس قذاب اور دجال ہوں گے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے فرمایا فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے حضور نے ایک اور فتنے کا ذکر کیا فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس عمل کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ میری امت عمل قوم لوت میں مبتلا ہو جائے گی ناؤزب اللہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے کہ جس میں شریعت کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے مرد مرد اور عورت عورت کے ناجائز ناؤزب اللہ جنسی تعلقات قائم ہوں حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش برسائی ایسے لوگوں پر انہیں تباہ و برباد فرما دیا پھر فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے اس فتنے کا کہ میری امت میں ایسے منافق ہوں گے جو علیم اللسان ہوں گے بہت زیادہ باتونی ہوں گے زبان سے لگے گا کہ بہت جاننے والے ہیں بہت زیادہ اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب کریں گے لیکن درحقیقت گمراہ ہوں گے اور امت کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے حضور علیہ السلام نے سلمان ایک اور فتنے کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جو اہل النار میں سے ہیں اور بالخصوص اس بات کو میرے بھائی اور بہن دونوں یہ میری باتیں سمات کریں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک ایسے مرد کہ جن کے ہاتھوں میں کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور فرمایا ان کوڑوں سے وہ لوگوں پر ظلم کریں گے ناجائز اختیارات کا استعمال پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جو بظاہر باریک لباس پہنیں گی لیکن برہنہ ہوں گی فرمایا غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی فرمایا ان کے سر ان کی مثالیں ایسی ہوں گی کہ اس نمت العبل فرمایا جیسے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے فرمایا اس طرح سے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پا سکیں گے یہ وہ فتنے ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے دور میں فرمایا ہے اور امت کو چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون رکھے طب صاحب مجھے دو سوالات پوچھ رہے ہیں میں اس کو کنکلیوڈ کر کے آپ سے ایک کوئسٹین پوچھ رہا ہوں ایک تو افتراق اور انتشار کے حوالے سے دوسرا آج جو امت تکلیف میں ہے آج جو امت پریشانی میں ہے کرب میں ہے اس کا کیا سبب بیان کیا گیا ہے سلمان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں تم بنی اسرائیل کی قدم با قدم پیروی کروگے فرمایا یہاں تک کہ اگر علیل اعلان بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا نعوذ باللہ تو تم میں سے بھی کوئی شخص یہ کام کرے گا اور آپ ٹی وی کے اندر اس طرح کی خبریں نعوذ باللہ ہم انزالک آج آپ سن رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں تہتر گروہ ہوں گے کلہم فی النار ہر گروہ جہنم میں ہوگا یہ نہیں فرمایا کہ ہر گروہ کافر ہوگا فرمایا ہر گروہ جہنم میں ہوگا الا ملتوں واحدہ فرمایا سوائے ایک ملت کے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں سلمان آج امت مسلمہ تکلیف میں ہیں ہم عذیت اور ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ گزشتہ سولہ سترہ سالوں میں ستر لاکھ مسلمان مارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ تمام گروہ مل کر میری امت پر ایسے حملہ آور ہوں گے کہ جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو عرض کی گئی کہ وَمِن قِلَّةِ النَّحْنُ يَوْمَ اِذِنْ یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے فرمایا کہ نہیں بل انتم کثیر تقریباً دو عرب کے لگ بھگ آج دنیا میں مسلمان ہیں فرمایا تم تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن جس طرح سے سیل روا میں خس و خاشا کو سلا بہا کر لے جاتا ہے فرمایا تمہارا روب اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے تو فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت فرمایا دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندید کی یہ دو جرائم جب دو امراض امت کے دلوں میں پیدا ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مغلوب ہو جاؤ گے تو درک صاحب مجھے بتائیں یہ جو اتنے ظاہر ہے مسائب میں اتنے مسائل میں اتنا یہ جو حراسمنٹ جو ہے آج آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے امت بھی پریشان اور موت سے کرائیت خاص طور پر اور شہادت سے جو ناپسندید گیا آپ نے فرمایا تو ان تمام طرح فتنوں کا حل کیا نظر آتا سولیشن کیا ہے کس طرح نکلیں گے سلمان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نجات کا راستہ نہ کومنزم میں ہے نہ سوشلزم میں ہے نہ دنیا کے کسی اور نظام زندگی کی طرف توجہ کرنے میں اور ہمیں زمانے نے یہ بات سکھا دی ہر دور میں ظاہر ہے ہمیں مرور زمانہ نے زمانے نے ہمیں یہ بات سکھا دی ہے کہ تمہاری نجات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے میں ہے دیکھئے ایک تو ہمیں اپنے اندر سے وہن دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اپنے اندر سے وہن کو ختم کرو ماضی پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْآَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم نے قرآن و سنت کی شرائط کے مطابق اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت کر دیا تو فرمایا اللہ رب کریم تمہیں دنیا میں عروج عطا فرمایا حضور نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضِ اللہ رب کریم نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا فرمایا فَرَعَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فرمایا میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا اور مغارب کو بھی دیکھا فرمایا وَإِنَّ اُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِيَ لِي مِنْهَا فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچانی ہے جہاں تک میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا تو گویا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشارق اور مغارب آپ نے فرمایا کہ مشارق اور مغرب کی حکومتیں حضور کے امتیوں کے قدموں تلے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا کہ میری امت کو مجموعی طور پر قہد سے حلاق نہیں فرمایا فرمایا لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں اطراف و اکناف عالم سے تمام تر دشمنان اسلام جمع ہو کر بھی میری امت پر حملہ آور ہو جائیں فرمایا میری امت کو مکمل طور پر فنا نہیں کر سکتے انہیں کامیابی نہیں ہوگی فرمایا سوائے ایک بات کہ جب تک مسلمان ایک دوسرے کی خود گردن نہیں کٹیں گے جب تک مسلمان باہم دستو گرہبا نہیں ہوں گے اس وقت تک دشمن ہم پر غالب نہیں آئے گا اور حضرت علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے تو فرمایا یہی سوال میں نے اللہ کے رسول سے کیا تھا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ فرمایا تمہارے مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں ہے فرمایا فیہی نبعو ما کانا قبلکم فرمایا اس کتاب اللہ میں تم سے پہلی امتوں کی خبریں ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اور تمہارے بعد کے زمانے میں آنے والی چیزوں کی خبریں ہیں فرمایا وَحُقْمُ مَا بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کھڑے ہونے والے مسائل کا حل اس میں موجود ہے فرمایا وَهُوَ الْفَاصِلْ لَيْسَ بِالْحَضِلْ فرمایا یہ کتاب وضاحت کرتی ہے یہ مزاق نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو کسی جببار ظالم کے خوف سے چھوڑے گا اللہ اس کے ٹکڑے کر دے گا جو کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کا پرعز حکمت ذکر ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہی سیدھا راستہ ہے فرمایا اس سے خواہشات میں ٹیڑپن پیدا نہیں ہوتا زبانیں اس سے اکتہڑ کا شکار نہیں ہوتی علماء اس سے سہراب نہیں ہوتے بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا فرمایا اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے یہاں تک کہ جنات نے جب اس کی تلاوت کو سنا تو کہا ہم نے قرآن عجب کو سنا جو ہمیں رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے فرمایا من قال بھی صدق اس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا وَمَنْ عَمِلَ بھی عجر اس نے قرآن پر عمل کیا اسے عجر دیا جائے گا وَمَنْ حَكَمَ بھی عدل جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا فرمایا اس نے عدل کا فیصلہ کیا وَمَنْ دَعَىٰ إِلَيْهِ حَدَىٰ إِلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيم اور جس نے قرآن کے راستے کی طرف بلایا فرمایا اس نے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف دعوت دی ہے تو سلمان ان فتنوں کے راستوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جن آزمائشوں اور فتنوں کا حضور نے ذکر کر دیا ان بیماریوں سے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں ملکل صحیح اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف پلٹ آئیں ڈی مورالائزیشن سے ڈی اسٹیبلائزیشن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور حضور علیہ السلام کی طرف پلٹ آئیں بلکل ٹھیک ڈاکس سب میں ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو رہی اور اس پیرڈائن میں بات آگئی کہ جی سولیشن اس کے علاوہ آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اس ساری تمام تر باتوں کو جس میں سولیشن بھی ہے جس میں آپ نے جو ہے ٹرابلز کا بھی ذکر کیا ہے تو ایک میسیج ہو اور ہماری ناظرین کے لئے سلمان آج ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں جہاں کہیں سنا جا رہا ہے میں تمام امت دعوت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور پوری امت اجابت اور پوری امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہماری یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ ہم اعتدال والی امت ہیں ہم فرما بردار امت ہیں آج امت مسلمہ کو اپنے آپ کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے ہم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں آج امت مسلمہ تکلیف میں ہیں اور اس تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زلط اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم نے حضور علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ایک مسائب و آلام کا کوہ گرہ ہم پر بلند کر دیا اور فرمایا کہ میرے نبی کی طرف پلٹ آؤ اسی میں تمہاری نجات ہے میں کہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکیسمی صدی امت مسلمہ کی صدی ہے امت مسلمہ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس مادی زوال کو محض سو سال کا عرصہ گزرا ہے اور قوموں کے اروج و زوال میں سو سال زیادہ بڑی مدت نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی پوری امت مسلمہ میں جس طرح سے رینیسنس کا دور شروع ہو رہا ہے امت میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے اور امت مسلمہ میں یہ بات آج شعور کی یقین کی حد تک ان کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ تمہاری نجات کا راستہ کسی عزم میں نہیں ہے بلکہ تمہاری نجات کا راستہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے حضور علیہ السلام سے تنہائی کا تعلق پیدا کریں محبت کا تعلق پیدا کریں اور امت مسلمہ کو آج اپنے رسول مکرم علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاگ صاحب کے آج بھی آپ تشریف بھی لائے اور نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ کی تحقیق بھی ہماری رہنما رہی ناظرین اکرام پروگرام ذابطہ حیات میں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے اپنے شیخ کامل اور بہترین اس عرض وطن کے عالم دین اور مجدد وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے جو اپنے اختتامی تقاریر میں آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ شعوری سطح پر دیکھئے اور بہادری کی سطح پر دیکھئے اور یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح میں اکثر پروگرامز میں بھی کہا کرتا ہوں کہ آج کی یوت بھی سپیشلی بہت سارے لوگوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ غلطیوں سے کوتاہیوں سے اور گناہوں سے بیزار ہو کر راہ راست پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شعوری سطح بھی بلند ہو رہی ہے بہادری کے ساتھ وہ لوگ الحمدللہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں حوصلے بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ اتا فرمائے میں اسی دعا پر اور یہ نصیحت جو کہ اقبال نے ٹارگٹ کرتے ہوئے کاؤنٹر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ چار مصرے لکھے تھے پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ میں اپنے میزبان سید سلبان گل اور ڈاکٹر امیر مصدیقی کو دیجئے اجازت زندگی بخیر تو پروگرام ذابطہ حیات میں ایک وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ